اخلاق ہمارا ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشتی نہیں کر سکتے کوئی ذرا سا کام کر رہا اور اسے ڈان کھیج دیتے the best profession ہمارے ہاں علماء کی برائیاں کرو community کی یہ کرو وہ کرو یہ best profession جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے ہم بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں ساتھ ہمیں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے the best کام ہے یہ ہمارا کیونکہ ہم تو سب سے اچھے ہیں ہماری تو کوئی برائی ہی نہیں ہے دوسروں میں برائیاں ہیں the best کام ہے سستہ کام ہے یہ چاہے پیو برائی کروڑے جاؤ یہ کردار ہے اسلامی ملہ مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامعہ و سعداد اخلاق پر مبنی کتاب ملہ احمد ناراکی کے والد وہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو وہ کتاب بہت فیمس ہوئی حوزے کے اندر نجف میں بھی وہ کتاب بہت فیمس تھی یہ جب زیارت پہ نجف گئے تو سکولرز علماء ان سے ملنے آئے کہ آپ نے اتنی چی کتاب لکھی ہے ہم آپ سے ملنے ہیں اگر کوئی ملنے نہیں آیا تو ایک عالم ملنے نہیں آیا وہ کون تھا سید مہدی بحر العلوم تو انہوں نے کہا کہ میں خود ان سے ملنے جاتا ہوں تو جو شاگرد ہوتے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں کہتے ہیں چھوڑیے وہ نہیں آئے آپ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ عالم سید بزرگوار ہیں میں خود ان کے پاس گئے وہ درس دے رہے تھے درس دے رہے تھے یا آگے بیٹھے درس ختم ہوا جیسے لوگوں سے ملتے ہیں ان سے ملے اور چلے گئے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی ان کو ویلیو نہیں دی بہت زیادہ کچھ دن گزرے انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں تو پھر لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں پہلے ایک دفعہ تو ہو کے آئے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ سید ہیں وہ بزرگوار ہیں پھر گئے پھر بھی انہوں نے ویسی کیا درس دیا درس ختم ہوا ہاتھ ملا ہے چلے گئے کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں کی یہ گئے زیارتوں پہ کازمین سامرہ کربلا بلد سب کر کے آئے دوبارہ نجف تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تو واپس جا رہا ہوں تو میں ایک دفعہ اور ان کی زیارت پہ جاتا ہوں لوگوں نے کہا مہارانہ بس کر دیجئے کتنے اپنے نفس کو گرائیں گے کتنا اپنے آپ کو نیچے رکھیں گے آپ ملنے جا رہے ہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی یہ نکلے یہ خبر جب سید کو پہنچی سید بغیر چپل کے گلی میں دوڑکے ویوائے اور ان کو ریسیف کیا اور لے کر گئے اور بٹھایا اور پھر ان سے کہا آپ پوچھیں گے نہیں میں نے دو دفعہ آپ آئے میں نے آپ کو صحیح طرح توجہ نہیں دی کہا نہیں آپ بزرگوار ہیں کہا حاصل میں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے